مدد پردیش میں قریب 120 دن کے بعد ویدان سبا چناؤ کے لیے مددان ہونا ہے اور اعلان کی بات کریں تو قریب 100 دن کے بعد چناؤ کی تاریکوں کا اعلان ہو جائے گا ایسے میں جھاوہ جلے کے کڑکنات کی اسامت آنے والی ہے اور کڑکنات کا ویعاپار کرنے والے لوگوں نے چناؤ کے مددنجر تیاریاں بھی شروع کر دی ہے دیکھئے کڑکنات اور چناؤ سے سے جڑی ہوئی ہماری یہ سپیشل ریپورٹ کالی کلگی کالی چونچ کالے پنک کالے پیر اور کالا مانس جیاں یہی ہے جھاوہ کا کڑکنات یہی اس کی پہچان ہے اور اب یہ پہچان جیائی ٹیگ ملنے کے بعد پورے دیش اور دنیا میں فیل گئی ہے حالانکہ کڑکنات مرگا دیش کے کئی علاقوں میں ہم ملتا ہے لیکن اس کی پہچان اس کا اوریجن جھاوہ سے ہونے سے اسے جھاوہ کا کڑکنات کہا جاتا ہے اور اسی نائم سے اس بھارت سرکار نے اسے جیائی ٹیگ دیا ہے ابھی کرسی وجیان کے انجاہبوا سے ہمارے جو چوجہ جائے گئے ہیں وہ پندرہ سو چوجہ گئے ہیں اور ایک ہزار چوجہ کی اور مانگ ہو رہی ہے اور ہم ابھی دے دی میں اپلپد نہیں ہو پایا پہلے لیکن جلدی جلدی کوشید کریں گے کہ ایک ہزار چوجہ بھی دیں اور یہ ابھی ٹھنڈ کا سمائے اور چناؤا کا سمائے آ رہا ہے اس کاران سے مرگوں کی ڈیمانڈ زیادہ بڑے گی اور ابھی اس سے تیار کریں گے تو وہ چناؤا کے سمائے استطیق میں وہ تیار ہو جائیں گے تو اس کا بہو بھی اچھا ملے گا اور اپلپد ہو جائیں گے ان کو جرورتی اوشکتہ لگے کہ اس سمائے تو اس لئے اس لئے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور آنے والے سمائے میں ابھی جو ابھی تیار ہمارے پاس بھی ہم بھی ہمارے پاس چوجہ جو ہو رہے ہیں ہم ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں پر اپلپد دینے میں سمرت ہو رہے ہیں پر لیکن کوششت کریں گے کہ اسی ویک میں ہمارا کدھے ہزار ڈیرڈ ہزار چوجہ چلے جائیں گے تو آنے والے سمائے میں اچھا رہے گا لیکن اب یہی مرگا سیاسی کھیستان کا کیندر میں بھی رہے گا اپنی اپنی سرکار بنانے کے لئے جہاں تمام پارٹیاں اٹھا پٹک کریں گی تمام باہر کے لوگ سیاست میں جھابوا کی حصے داری کریں گے تو سامت جھابوا کے کڑکنات کی بیانی ہے اور سامت کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لئے یہ منافع کا دور ہوگا یہ سر یہ تھنڈ کے کارانی لائیں ابھی تھنڈ میں بکیں گے اس لئے یہ کہ نون در دسومبر میں بیچیں گے اس لئے لائیں چناؤ کے ٹائم اس لئے بہاو اچھا بہاو بیچے پہلے تو پر وہ کم کم ابھی پھر اچھے بہاو ملیں گے مرگیں کا ایسا چوز سے مل جائیں گے مارکٹ پہ ڈیفرینچ کرتا وہ پھر مارکٹ جیسے رہتی ایسے باہر کی پالتیا آئے بھلے آپ نے یہی وجہ ہے کہ جھابوا کے جو دو سنٹر ہیں ایک کرسی بیجیان کے اندر اس تھید سنٹر اور دوسرا مدھبادیش شاشن کا کٹکٹ وکاس نگم کا سنٹر یہاں سے کڑکنات کے انڈوں اور چوزوں کی بکری اب تیج ہو گئی ہے بکول سنٹر کے پرباریوں کے بیتے چالیس دنوں میں جو مدھبادیش سرکار کا سنٹر ہے وہاں سے قریب دس زار سے زیادہ چوزے خریدے گئے ہیں جو کہ اگلے تین سے چار مہینے میں مرگی کی شکلے لے لیں گے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو جھابوا کے کے وکے سے بھی بارہ سو سے زیادہ مرگوں کی چوزوں کی ڈیلیوری ہوئی ہے یہ جو ساسکی کڑکنات کو کٹ پالن پچھرت ہے یہ خاص کر کے چوزے اتپادن کے لیے مانا جاتا ہے اور اس سیزن میں جو خاص کر کے جون اور جولائی کا مینہ ہے اور گست بھی لگ گیا یہاں چوزے پالنے کے لیے پسپالک بہت آتے ہیں اور ہمارے دوارہ جون اور جولائی میں کریب تیس سے چالیس دن میں دس ہزار چوزے سرکار کی یوجنا ہے پرائیویٹ کی سکیم ہو ان میں پردائی کیے گئے ہیں اور اس مہینے میں جیادہ مانگ کا کمہین مکھ کارڑ یہی رہتا ہے کہ سردی جو نومبر دیسمبر میں پڑھتی ہے اس میں کڑکنات کی خپت بڑھتی ہے اور جب خپت بڑھتی ہے تو نشت ہے اس کو آمدنی بھی ڈبل پرابت ہوتی ہے اچھی راسی میں وہ بیچتا ہے اور نشت ہے سناب بھی نزیدی کارہے ہیں مجھے امید ہے کہ ابھی ہماری جو مانگ ہے چوزے کی مانگ ہے وہ ڈبل ہونے والی ہے اب آپ کو ہم سناتے ہیں ان لوگوں کی بات جو کی چوزے ان سیٹروں سے لے کر گئے ہیں اس امید میں کہ چناؤں تک تھنڈ بھی پیک پر ہوگی اور جب یہ وقت آئے گا تب انہیں اچھا خاصا منافعہ مل سکے اوسط دنوں میں یہ قریب 600 سے 700 روپے کا کڑاکناد مرگا بکتا ہے لیکن جب تھنڈ آتی ہے اور چناؤں تھنڈ کے ساتھ آ جاتے ہیں پانچ سال میں ایک بار تب اس کی قیمتیں اس کی مانگ اور پورتی کے ادھار پہ تائے ہوگی ہیں 1200 سے لے کر یہ آنکڑہ 1502,000 تک پہنچ جاتا ہے اس کا اثر تھنڈ میں مطلب بڑے ہو جاتے دیسمبر تک اچھے بڑے ہو جاتے پانچ ساڑے پانچ مہینے میں تو گرہ کی اچھی مل جاتے اور پیمنٹ اچھا مل جاتا اس میں اس میں تھنڈ میں زیادہ ڈیمانٹ رہتی ہے سیاست اور کڑاکناد کا بھی ایک آپس میں رشتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کڑاکناد کی مانگ چناؤی دور آتا ہے تب تیجی سے بڑھ جاتی ہے اب آپ سنیے ایک راجنیتک دل کی پربکتہ کو یہ سابر فٹویل ہیں اور یہ کھل کر سوکار کرتے ہیں کہ جب سیاسی دور آتا ہے کہاں تک پہنچ جاتی ہے یہ بیان سنیے کڑاکناد آدیوہسی بہولو جلے کا ایک جو مرگا ہے اگر دیکھا جائے تو پورے بھارت دیش میں جہابوہ جلے کو کڑاکناد مرگے کے نام سے ہی فیمس ہوا ہے جہابوہ جلہ اور اب یہ ویدھان سبہ چناؤ آ رہا ہے اس میں جو بھار کے جو لوگوں میں اس میں ایک کڑاکناد مرگے کی بہت مانگ ہوتی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہو کہ کانگرس کے نیتا ہو ان کے جو اتیسی آتے ہیں وہ کڑاکناد مرگے کی بات کرتے ہیں تو انہیں مرگوں کی ویستہ کرنا پڑتی ہے پر اس سمئے یہ کڑاکناد مرگا کی خپت بڑھ جاتی ہے اور مورتی پورتی اور مانگ کم ہو جاتی ہے تو اس سمئے آج یہ کڑاکناد مرگا پانچ و چھے سو میں جو بکنے والا ہے وہ اس سمئے پاندرہ سو دو ہجار باویس سو پچیس سو میں مرگا ملتا ہے ایک شود میں اور جانچ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ کڑاکناد میں مانو سریر کو ہانی پہنچانے آلے تدو نہیں ہوتے اس میں فیڈ نہیں ہے کولیسٹرول نہیں ہے اس میں ایکسٹرام میلونین ہے جو آپ کو آئرن دیتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ملتی ہے جو ملٹی ویٹامینس ہوتی ہیں جو آپ کی ایمونٹی کو بڑھاتی ہیں شاید اسی لئے اسے ایمونٹی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے کووڈکال میں بھی اس کا استعمال کا سجھاؤ دیا گیا تھا لیکن اب چکی سال سیاسی ہے اس لیے کڑاکناد بھی ایک بار پھر سے سیاست کے ساتھ ساتھ مینسٹری میں آئے گا اپنے سواد کے لیے اپنے پہچان کے لیے اور علاقے کے کڑاکناد بکریاتوں کو ملنے والے منافع کے لیے اس رپورٹ پر آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں